اسلام علیکم ناظرین ریپورٹنگ کے تصدق میں آپ کو خوش آمدید ناظرین آج اسلامباد ہائی کورٹ میں میاں نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر سمات تھی اس میں بہت سے ایشیوز جو ہے وہ آئے بہت سے آپشنز جو ہے وہ آج ادالت میں ڈسکس ہوئے کہ آگے کیا کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی اہلیہ کی درخواست پر بی جی آئی ایس آئی کو نوٹس چاری کیا اور ان سے ریپورٹ طلب کی ہے اور پوچھا ہے کہ وہ بتائیں کہ آرڈیوز جو ہیں وہ کیسے لیک ہوتی ہیں آپ کو ان کی تفصیلات بتائیں گے لیکن ابھی تک اگر آپ نے چینل ریپورٹنگ کے تصدر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کی رہی ہے ناظرین آج گوشتہ بی بی ان کی ایک درخواست تھی اور وہ جو درخواست تھی وہ تھی ان کی جو ابھی ایک آرڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ اپنے وکیل سردار رطیف خان خوصہ سے گفتگو کر رہی ہے اور اس گفتگو میں انہوں نے کچھ خانگی معاملات جو ہیں وہ بھی زیر بحث آیا اور یہ بھی کہ جو ان کی عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں ان سے ان کی نہیں لگتی اور ان کو اعتراضات ہیں کہ انہوں نے تحفظات ہیں کہ انہوں نے سردار لطیف خوصہ جو ہے ان کو کیوں وکیل کیا ہوا ہے اور سردار لطیف خوصہ بر جو ہے ان کے عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں اس آرڈیو لیک میں یہ بات انہوں نے سامنے آئی کہ انہوں نے سردار لطیف خوصہ جو ہے ان سے پوچھا کہ جب انہوں نے ایک ترخواست دی تھی جو اپیل تھی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کو سلو پوائزننگ کی جاری ہے انہوں نے کہا کہ آپ کو تو ہم نے نہیں کہا یہ بات کہ آپ اسی طرح سے اپیل میں لکھیں یہ آپ نے کیوں لکھا تو یہ بات چیت ہو رہی تھی بوشہ بی بی اور سردار لطیف خان خوصہ کی لطیف خان خوصہ جو ہیں انہوں نے اس سے قبل جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں جب ان سے صحافیوں نے یہ بات کی تو یہ سوال پوچھا کہ یہ آڈیو لیک کیا یہ درست ہے تو انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے درستہ لیکن انہوں نے کہا یہ انتہائی غیر اخلاقی کام ہے اس کے بعد جو ہے گوشہ بی بی کی جانب سے ایک پیٹیشن اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر ہو گئی یہ جو پیٹیشن دائر ہوئی ہے یہ ایک آلڑی ایک زیرہ التباہ معاملہ تھا اس میں جو شروع میں جو سابق چیف جسٹس ہیں ساکب نصار ان کے صاحبزاد نجو ساکب نے ایک پیٹیشن کی اور انہوں نے کہا کہ جو ایک آڈیو اس وقت لیک ہوئی تھی اس میں پھر جو سٹیننگ کمیٹی ہے نیشنل اسلامبادی کی اس نے ایک انکوائری شروع کی کہ یہ رشوت لیتے رہے ہیں پنجاب اسلامبادی کی ٹکٹس جو ہیں وہ دلوانے کے لیے اور ابھی یہ معاملہ جو ہے یہ چل رہا تھا تو اسی دوران جو ہے یہ بوشہ بی بی نے بھی ایک پیٹیشن کر دی وہ بھی اس کے ساتھ منسلک کر دی گئی کلب کر دی گئی تو اس میں انہوں نے ایک اور جو ہے آدرخواست دی اور اس میں انہوں نے کہا کہ آڈیو لیک جو کی جاتی ہے اس سے جو لوگوں کی پرائیویسی ہے یہ متاثر ہوتی ہے ان کے جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں پی ٹی اے نے تو یہ کہا کہ ہم آڈیو لیک نہیں کرتے تو یہ آڈیو لیکس جو ہے یہ کہاں سے ہو رہی ہیں اس کا پوچھا جائے آج جب یہ سماعت ہو رہی تھی تو جس بابر ستار جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آڈیو جو ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں اور کسی ادارے کو اس کا علم نہ ہو تو اسی وجہ سے انہوں نے ایک ریپورٹ مانگی ہے ڈی جی آئی سائی سے انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ریپورٹ جو ہے وہ آہندہ سماعت سے پہلے اسلامباد آئی کورٹ کو بجوئے اور بتائیں کہ یہ آڈیو جو ہیں یہ کہاں سے لیک ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ جو نواز شریف کا جو کیس تھا اس میں آج جو وکیلِ صفائی ہیں عمدد پرویز انہوں نے کافی طویل آرگومنٹس کیے تقریباً دھائی بجے سماعت شروع ہوئی اور پانچ میں تک جو ہے یہ بغیر کسی وقفے سے سماعت جاری رہی اور اس میں زیادہ تر جو ہے وہ عمدد پرویز صاحب نے اپنے آرگومنٹس دی ہے ان کا جو زور تھا جو ان کا سٹریس تھا وہ دو گواہان تھے جو سٹار وٹنسز تھے یعنی کہ جس میں واجد زیادہ جو کہ جی آئی ٹی سبریم کورٹ نے جس بنائی تھی اس کو انہوں نے ہیڈ کیا تھا وہ ان کا اور جو محبوب عالم جو کہ نیب کے تفتیشی افسر تھے ان کی سٹیٹمنٹس جو تھے انہوں نے حوالہ دیا انہوں نے یہ کہا کہ کل بائیس وٹنسز تھے اس جو ہے آہ آہ عزیزیہ ریفرنس میں میانواز شریف کے خلاف اور اسے میں انہوں نے بتایا کہ جو تیرہ وٹنسز تھے وہ تو صرف تھے کہ وہ کے ریکارڈ جو ہے وہ ان سے لیا گیا مختلف اداروں سے یہ وہ لوگ تھے یہ کوئی میٹیریل وٹنس نہیں تھے آئی وٹنس نہیں تھے اس کے علاوہ پانچ وٹنس جو تھے پانچ گواہان یہ وہ تھے جو انہوں نے فرد مقبوضگی جو ہے وہ دستخط جب ہو رہے تھے یہ اس وقت اس کے گواہ تھے اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو دو وٹنسز ہیں یہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ جو جی ایٹی بنی اس میں واجد زیاد تھے اور جو دوسرے وٹنس تھے یہ نیپ کے آئیو تھے انہوں نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ نواز شریف جو ہے ان کی ملکیت جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ یا الازیزیہ کی الازیزیہ سٹیل مل کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ازیوم کیا جج نے اور یہ بھی بتایا کہ ریکارڈ جو ہے یہ بھی فوٹو کاپیز کا ایک موقع پر جو ہے وہ انہوں نے ایک الازیزیہ کی ایک جو دستاویس تھی ملکیت کی اس کا بتایا کہ یہ جو ہے فوٹو کاپی ہے اور عدالت نے جب یہ پوچھا یہ فوٹو کاپی کیسے ہو گئے ایگزیبیٹ اس کو عدالت نے ٹرائل کورٹ نے کیسے تسلیم کیا تو اس پر پھر نیب نے بتایا کہ یہ جو ہے یہ حسین نواز نے ایک پیٹیشن دائر کی تھی یہ اس کی جو ہے اس میں لگائی ہوئی تھی تو اس وجہ سے یہ ان کا کام تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ پہ پہلے جمع کرائی تھی تو یہ ایتھنٹیسٹی جو ہے وہ یہی بتا سکتے ہیں اس کی تو اس حسین نواز کی جو پیٹیشن تھی اس سے لا تعلقی ظاہر کی نواز شریف جو ہے ان کے وقیل نے انہوں نے کہا کہ ہمارا اس سے پیٹیشن سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اور پھر جو ہے آج جو جج تھے کاؤنٹیبلیٹی کورٹ کے جنہوں نے سزا دی میاں نواز شریف کو ان کی ایک ویڈیو بھی آئی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ان سے فیسٹا جو ہے وہ زبردستی کرایا گیا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی ایک پرانی کوئی سترہ اٹھارہ سال پرانی ایک غیر اخلاقی ویڈیو تھی وہ ان کو دکھا کر اور ان کو فورس کیا گیا اور وہ جو نازیبہ ویڈیو والا جو معاملہ تھا اس پہ آہ وہ ارشد ملک مرہوم جج بعد میں فوت ہو گئے ان کو اسلامباد ہائی کورٹ سے جو ہے وہ پھر موطل کیا گیا ان کو ان کے واپ جو محکمہ تھا لاہور ہائی کورٹ وہاں پر واپس بھی جوا دیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں کافی عرصہ او ایس ڈی لے او ایس ڈی رہے اور بلاخر ان کو نوکری سے ہٹا دیا گیا ان کو جو ہے وہ نوکری سے ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کرونا کے دوران ان کی جو ہے وہ موت واقع ہو گئی تو ابھی آج جب یہ والا معاملہ ذریعہ بحث ہے کیونکہ یہ بھی ایک درخواست پینڈنگ تھی آہ ہائی کورٹ میں تو جب یہ معاملہ آیا تو جج ججز جو ہیں ہائی کورٹ کے وہ بھی انہوں نے کوشش کی کہ اس معاملے سے جان چھڑے جو میانواز شریف کے وکیل تھے ان وہ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ دوبارہ سے ان کو کیوں نہ کھلنا بڑے وہ کہتے تھے کہ یہ جج بھی اب جو ہے مرہوم ہو گئے ہیں اس میں لیکن سپریم کورٹ کی جو ہے وہ اس معاملے میں ایک ڈائریکشن تھی کہ اگر یہ چیز اسٹیبلش ہوتی ہے تو پھر یہ تو یا تو کیس کو واپس بجوا دیا جائے یا پھر عدالت خود جو ہے وہ اس کو شباہیت پر فیصلہ کرے تو آج جب یہ ایک آپشن آیا کہ کیا یہ کیس جو ہے اس کو واپس بجوا دے جائے تو نیب جو ہے آج کچھ کافی ایکٹیف تھے نیب کے لوگ اور لگ گئے رہا تھا کہ وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ اتنی جلدی نواز شریف ہیں اس الازیزیہ کیس میں ان کی جان چھوٹے تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ آپ دیکھنے واپس بجوا دیں تو بہتر ہے اور نواز شریف کے جو وقیل ہیں بعد میں انہوں نے بھی امادگی ظاہر کی انہوں نے کہا اچھا یہ معاملہ واپس بجوا دیں لیکن عدالت جو ہے ٹرائل کورٹ اس کو یہ ڈائریکشن دے کہ یہ دو آفتوں میں اس پر فیصلہ دے دیں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ آلڈی کافی چیزیں جو ہے وہ اس پر کلئر ہو چکی ہیں تو اس پر پھر عدالت نے پہلے تو آپشن دیا تھا لیکن بعد ازاں جو بینچ ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہ واپس نہیں بجوائیں گے اور ہم اس کو میریٹ پر سنیں گے تو یہ امکان ہے کہ شاید منگل کے روز سے اس پر سمات جو ہے وہ دلائل مکمل ہو جائیں گے اور اس کے بعد شاید کو جو ہے وہ شارٹ آڈر آ جائے یا فیصلہ محفوظ ہو جائے گا آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے اب تک کے لیے تو ہی محفظ رہنے کا شکریہ اللہ حافظ